تو انہوں نے گماہ پر آکے بات اپنی کشمیر باری ختم کی اور آج بھی عمران خان یونیٹی نیشن کی جنرل اسیمبلی سے خطاب پلیں گے اور مجھے یقین ہے کہ ان کی تقریر شروع بھی کشمیر سے ہوگی اور ختم بھی کشمیر پر ہوگی اور کال جنرل اسیمبلی سے کشمیریوں کا قاتل موڈی خطاب کرے گا اور میں شہید گلی میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جب موڈی جنرل اسیمبلی سے خطاب کرے گا تو وہاں پر ہمارے پاکستانی اور کشمیری یونیٹی نیشن کے بار بہت بڑا مدارہ کریں گے انشاءاللہ اور میں پچھلے پینتیس سال سے ہر سال جب بھی جنرل اسیمبلی کا اعلان ہوتا ہے جب بھی بارتی وزیراعظم خطاب کرنے آتا ہے تو میں باہر کھڑا ہوتا ہوں ہم مزارہ کرتے ہیں لیکن اس دفعہ چونکہ موڈی بھی وہاں پر اپنا کرونا کی وجہ سے نہیں جارا اور ویڈیو لنک سے خطاب کرے گا انشاءاللہ میں بھی یونیٹی نیشن کے باہر جو کشمیری اتجاج کریں گے ویڈیو لنک کے ذریعے ہی ان سے صداب پر رکھوں گا تو ہم مقبودہ کشمیر کے عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ جس طرح عمران خان پوری دنیا کے فورم پہ آواز بلند کر رہے ہیں انشاءاللہ آزادیہ دور نہیں ہے آزاد کشمیر میں یہاں ہم عمران خان کے ویڈیو کو بینرکامی سطح پر بڑھا رہے ہیں اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی عمران خان کا جو ویڈیو ہے کرپشن سے پاک باشرہ ہے ہم اسی پر عمل پیرا ہوں گے اور یہاں دوستوں نے ذکر کیا کہ فاروق عیدر صاحب ہر جگہ پی ٹی آئی اور برخصوص مجھے گالیے دے رہے ہیں تم فاروق عیدر جتنی مرضی گالیے دو انشاءاللہ پی ٹی آئی حکومت میں آکے احساب ضرور کرے گی اور جس طرح پاکستان میں عمران خان نے جو کرپ مافیا تھا کرپ سیاستان تھے ان کا احساب کیا اور آج اوچھی ہے مار رہے ہیں لیکن ابھی احساب شروع نہیں ہوا فاروق عیدر کی کیلے پہلے نکلنا شروع ہو چکی ہے تو انشاءاللہ ہم آزاد کشمیر میں بھی احساب کریں گے اور جتنی کرپشن فاروق عیدر کے دور میں ہوئی ہے شاید ہی کسی کے دور میں بیگلز پارٹی کے دور میں بھی ہوئی تھی لیکن شاید اور دوسرا یہ ہے کہ عوام آزاد کشمیر کے لوگوں کا روجان جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کی طرف ہو چکا ہے جس طرح میرے بھائی پرکا گلانی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ہم چکوٹی کے یقین کریں سارا راستہ عوام کا ایک ڈھاٹے ماتا اور سمندر ہمارے ساتھ چکوٹی گیا تو فاروق عیدر صاحب مجھ سے کیونے رہا ہوتے ہیں وہ یہ سوچے کہ ان کے اپنے حلقہ کے لوگ ان سے کیوں نراض ہیں اب وہ ان کی کرپشن کی وجہ سے نراض ہیں یا ان کے رویے کی وجہ سے نراض ہیں یا کام نہ کرنے کی وجہ سے نراض ہیں ہم سے کیوں نراض ہوتے ہیں لیکن چاہے وہ جتنا بھی نراض ہوں انشاءاللہ ہمارا مشن جاری رہے گا اور مجھے کوئی شک نہیں انشاءاللہ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عمران خان صاحب گہری تچسپی رکھتے ہیں کہ ازاد کشمیر میں تعمیر و ترقی ہو ازاد کشمیر کے لوگوں کی گوشالی ہو میں صرف آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ وفات نے ازاد کشمیر میں بے شمار پیکجز دیئے لیکن انصاف حلقات جب ہم نے ازاد کشمیر میں دینا شروع کیا تو اس وقت کچھ لوگوں کو ملا کچھ لوگوں کو وہ نہیں مل سکا تو میں نے جا کے عمران خان صاحب سے کہا کہ جی یہ سروے جو ہے یہ دس سیارہ کا ہے ہمیں نیت سروے وہاں پر کرایا جائے تاکہ تمام لوگوں کو انصاف حلقات مل سکے تو میں نے زمین یہ بات کی میں نے پرزور مطالبہ نہیں کیا میں نے زمین بات یہ کی تھی کہ خان صاحب ہمارے لوگ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں فارفرانگیریہز میں رہتے ہیں وہاں کو انڈسٹری بھی نہیں ہے ہمارے پاس روزگار بھی نہیں ہے پر لائن اپ کنٹرول میں ہمارے متاثرین بھی رہتے ہیں تو پہنچ دن بعد سانیا نشتر صاحبہ جو کہ احساس پرام کی چیز پرسن ہے ان سے ملنے گیا سروے کے لیے اور میں نے کہا جی سروے وہاں پہ وہ دوبارہ ہونا چاہیے تو انہوں نے مجھے کہا کہ عمران خان نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ آزار کشمیر میں ہر فرد ہر مرد ہر خاتون ہر پچے ہر بزرگ کو انصاف ایل کارٹ ملے گا انشاءالہ دانی ایل کارٹ پہنچے گا یعنی آپ غربت کی وجہ سے پیسوں کی وجہ سے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے آپ انشاءاللہ آزار کشمیر میں کوئی لا علاج نہیں رہے گا اور ایک کوٹ کھیس تھا وہ بھی ختم ہو گیا شاید کل انشاءاللہ ہفتوں کی نہیں دنوں کی بات ہے کہ ہر آدمی تک اقصاف آید کارٹ پہنچے گا اور انشاءاللہ جو دیگر پیکجز عمران خان کامیاب نوجوان کے ذریعے دینا چاہتے ہیں جو خواتین مستق خواتین ہیں ان کو دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ملے گے اور پھر جب ہماری حکومت بنے گی تو انشاءاللہ وہ فراہد دلی سے جب ہمیں فنڈز دیں گے تو انشاءاللہ آزار کشمیر کو ہم ایک بارڈل سٹیٹ بنائیں گے تو میں آخر میں ایک وقت پہل پیس باندینا براہ جا مدھت ساتھ کام